السلام علیکم میں ہوں فیصل تارٹ آج اسلام آباد میں جس طرح سے صفے ماتن بچھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے لے کر حکومت کی تمام تدبیریں گلت ثابت ہو چکی ہیں اور تو اور آج جس طرح سے اسلام آباد ہائی کوڑ کے چیف جسٹس آمر فاروق فیصلے پر فیصلہ دے رہی ہیں طاقتوروں کو بھگو بھگو کر مار رہی ہیں الیکشن کمیشن کے پرکشے انہوں نے اڑھائی ہوئی ہیں اور پھر جسٹس میاں گل حسن سے لے کر جسٹس عرباب طاہر تک ہر طرف سے جو ایک بچھار ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے فائرنگ ہو رہی ہو اور طاقتور حلقوں سے لے کر سارے لوگوں کے خلاف ہی ایک نیا محاذ کھلا ہو اور پھر عمران خان نے تو آج ہی حد ہی کر دی ہے اور جو آج خان صاحب نے کرنل صاحب کو اور طاقتوروں کو وارننگ دی ہے یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ خان تمام مشکلات کے باوجود پیچھے نہیں ہٹنا تو لہٰذا سب سے پہلے انکر عمران ریاض کی حق میں اسناباد ہائی کورٹ کے دو ججو جس میں جسٹس عرباب محمد طاہر اور جسٹس میاں گل حسن انہوں نے دبنگ فیصلہ دے دیا ہے اور انہوں نے عمران ریاض کو حج پر جانے کی اجازت دے دی ہے انہوں نے کہا کہ گارنٹی ہم دیتی ہیں عمران ریاض اگلی سامات جو کہ آٹھ جولائی کو ہوگی اس میں ذاتی حصیت میں پیش ہوں اور اگر عمران ریاض آٹھ جولائی کو پیش نہیں ہوتے تو پھر ہم ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے تو لہٰذا سارے وہ محسن نکمیوں کے پلین کہ عمران ریاض کو گرفتار کر لینا ہے حج پر جانے نہیں دینا وہ تمام پلین بھی آج عدالت نے اڑا دی ہے عمران خان کی طرف ہم آتی ہیں لیکن آج جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ پڑا ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وجود کا مسئلہ ہے عمر فاروق کی زدگی اور موت کا مسئلہ ہے اس طرح الیکشن کمیشن یا اسٹیابلشمنٹ نہیں کھیل سکتی ججوں کے ساتھ کہ کسی جج کو بھی اڑا دیا کسی جج سے بھی ریکارڈ واپس مانگ لیا تو اس طرح تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ کھلونا ہو گئی تو لہٰذا آب معاملہ کیا ہے معاملہ بڑا دلچسپ ہے اسلام آباد کے اندر الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ جو انتخابی عذرداریاں ہیں ان پر جلد جلد فیصلے ہوں لہذا اس لئے ہم نے نئے الیکشن ٹرینلز بنائے ہیں اور اس کے اندر ریٹائر ججوں کو بھی لگایا ہے جبکہ نون لیگ کے لوگ تینوں راکین اسلام آباد سے جو ہارے ہوئے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ جسٹس تارک محمود جہنگیری گیر ضروری جلدی کر رہی ہیں اجلت کی اندر وہ فیصلہ کر رہی ہیں اس لئے ہمیں ان سے انصاف نہیں چاہیے اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ وہ ہمیں انصاف نہیں دے سکیں گے یعنی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس لئے نئے ججز کو لا رہے ہیں کہ جلدی فیصلے ہوں نون لیگ والے کہتے ہیں ہمیں یہ اتراز ہے کہ یہ جلدی فیصلہ کر رہے ہیں لہذا اس کو لے کے دو بجے کا وقت تھا دو بجے کہا گیا پہلی سمات پر کہ الیکشن کمیشن سوچ لے اور جو انہوں نے آرڈر کیا ہے جانگیری صاحب سے ریکارڈ واپس لینے کا اور جانگیری صاحب کو ریکارڈ منتقل کرنے کا اس کا بتائیں کہ یہ دفاع کر سکتی ہیں یا نہیں دفاع کر سکتی تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیف جس نے کہا وہ شاکار آرڈر مجھے دکھائیں وہ شاکار آرڈر مجھے دکھائیں تو صحیح ہے کسی کے پاس آپ نے پرسیجر مکمل نہ ہونے پر ٹرمینل ہی تبدیل کر دیا اگر کسی آرڈر سے آپ کو اتراز ہے تو جائیں اسے چیلنج کریں یہ الیکشن کمیشن کون سا انہوں نے کہا یہ تماشا کر رہا ہے آپ اگر آرڈر کا دفاع کر رہے ہیں تو میں آرڈر جاری کر دوں گا آپ نے ایک پوزیشن لی ہے اب آپ اپنے آرڈر کا دفاع کریں اچھا پھر جو آج پیش رفت ہو بھی کہ یہ جو نیا الیکشن ٹرمینل بنایا گیا نا الیکشن کمیشن کی جانب سے اسے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے تا حکم سانی کاروائی سے روک دیا کہ وہ کام نہیں کرے گا یا جو نیا یعنی تارک ممو جہنگیری کو ہٹا کے نیا ریٹائر جج پر مشتمل جو ٹرمینل بنایا گیا ہے اسے کام سے روک دیا گیا ہے اچھا پھر آج جو دھلائی ہوئی الیکشن کمیشن کے وکیل کی آمر فاروق نے کہا کہ آپ تو تجربہ کار آدمی ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اس طرح کی آرڈر کیسے ہو گئے چیف جس کا ڈائریکٹر لا الیکشن کمیشن سے مقالمہ میں قانونی صورتحال عدالت کے سامنے رکھوں گا باقی تو عدالت نہیں دیکھنا ہے بہرحال یہ سب کچھ ہوا اچھی خاصی آج بحثو تقرار ہوئی اور بتایا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے آپ نے اپنی اقعہ سے بڑا جو ہے وہ پنگا لے لیا ہے ہمارے پاس ہر روز درخواستیں آتی ہیں کہ فلان جاج کو تبدیل کیا جائے فلان جاج پر ہمیں اعتماد نہیں ہے تو ہم پھر بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہیں اور اس کے بعد ہم ریکارڈ واپس نہیں منگواتی آپ نے فوری طور پر ریکارڈ بھی واپس سے منگوالیا اور پھر آمر فاروق نے جو سب سے اہم بات کیلئے نے کہا کہ کرمینل اس ہائی کورٹ کے معزز جج پر مشتمل تھا اس ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کوئی بے بنیاد بات کرے گا تو میں سخت ایکشن لوں گا اور ابھی توہین عدالت کا نوٹس کروں گا کہ میں اگر میری عدالت یہ جج ہے نا جو کرمینل کا جج تھا وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جج تھا میری عدالت کا جج تھا لہذا میری عدالت کے جج کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں توہین عدالت کی کاربائی کروں گا میں سخت ایکشن لوں گا کہا آج آپ عدالت کی معابلت کے نام پر خود کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں اس ہائی کورٹ کے جج کی تضحیق برداشت نہیں کروں گا آپ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ اقربہ پروری کر رہے ہیں کیا نیپٹیزم کیا ہے کیا نیپٹیزم کیا ہے جج نے یہ زبان استعمال کریں گے آپ ہائی کورٹ کے جج کے لیے اس قدر گر گئے ہیں کہ انجم اکیل خان اپنا کیس منتقل کرنے کے لیے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ الزام غلط ثابت ہونے پر آرٹیکل 62-63 کے تحت پانچ سال نائل اور جیل جا سکتے ہیں یہ آج عمر فاروق نے کہا کہ آپ اس حد تک گر گئے ہیں آپ اس عدالت کے جج پر الزام لگا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ الزام سچا ثابت نہیں کر سکتے تو پھر 62-63 کا تحت پانچ سال کے لیے آپ نائل ہو سکتے ہیں تو لہذا خبردار کوئی منشی کوئی بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں گھٹیا بات کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچے تو لہذا وہ جو پلین تھا اس رجیم کو بچا کر رکھنے کا اسلامباد کی سیٹوں کو بچا کر رکھنے کا وہ پلین تو آج اڑ گیا ہے اور اس کے بعد جو خان نے آج اڈیالا جیل میں الکادر ٹرسٹ والے کیس کے اندر گفتگو کی ہے وہ بڑی عیم ہے وہ ذرہ میں آپ کے سامنے رکھ دو خان نے کہا کہ جیل سپری ڈینٹ آئی جی جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف کاروائی کریں گے نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے گھر سے خانہ تیار ہو کر آتا تھا نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل آتے تھے آئی جی جیل خانہ جات اور سپری ڈینٹ جیل نولی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد خان نے کہا ہمارے فوج ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اسلامباد میں ڈکیٹیاں ہو رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے محسن نکوی سب سے بڑا سفارشی ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں سب سے پہلے محسن نکوی کی سرجری ہونی چاہیے یہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے ہیں محسن نکوی نے کہا کہ کرکٹ ٹیم کی بڑے پیوانے پر سرجری تو خان نے کہا پہلے تو اس نکوی کی سرجری ہونی چاہیے جو الیکشن کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جائے ملک کے اندر ذرائع آمدنی کام ہو رہے ہیں اور کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوائے آ گیا الیکشن کا پوسٹ مارٹن ہونا چاہیے سب مجھے خاموش کرانے میں لگے ہوئی ہیں کہ کسی طرح دھاندلی کبر ہو جائے چیف الیکشن کمیشنر نے دھاندلی کرائی پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے نواز شریف اچھا تو یہ ساری خان نے بات کی اور خان نے کہا مجھے نکوی موسیٰ نکوی بطور نگران وزری اللہ شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا اس کا امریکہ میں کیا کام ہے اس کو نکالنا چاہیے اپنی جماعت کا پیغام خان نے دیا کہ تیاری کریں خان نے پیغام دیا اپنی جماعت کو تیاری کریں ملک بھر میں اتجاج ہوگا وہ جو انتظار کیا جا رہا تھا کہ خان کال دے گا لانگ مارچ کی تو آج خان نے کیا دیا ہے کہ آپ تیاری کریں بہت جلد میں کال دوں گا اور پھر پورا ملک جام کر دینا ہے پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنمنشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اٹھارہ ساعت سے شبلی فراز ایک گھر میں ریش پذیر ہیں اس پر دعویٰ بولا گیا اچھا اس کے علاوہ آج طاقتورہ نے اور کیا ایکشن کیا ہے خبر جناب ذرا آپ کے سامنے رکھیں وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کا پاکستان سے ناتا ختم کرنے کا فیصلہ ان کو پاکستانی پورا پاسپورڈ نہیں ملے گا تو لہذا جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں پناہ لی ہوئے ہیں یا عرضی طور پر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان سے بچنے کے لیے چاہے صحافی ہیں وہ گئے ہوئے ہیں حکومت نے ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے ان کے پاسپورڈ مرسو کیا جائیں اگر کسی کا پاسپورڈ ختم ہے تو نیا پاسپورڈ جاری ہی نہ کیا جائے وہ زلیل ہو کے رہ جائیں ان کو پاسپورڈ جاری نہ کیا جائیں یعنی کسی بھی ریاست کسی بھی شہری کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ یعنی ریاست کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ شہری ہمارا ہے ہی نہیں ہم اسے اون نہیں کہتے ہر شہری اپنے اندر ایک خود ریاست ہے ریاست کا نمائندہ ہے ریاست ریاست اس کی ماں ہے تو ریاست یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے یا ملک سے باہر کسی نے پناہ لیوئی ہے پاکستان کے اندر ہونے والے مظالم سے بچنے کے لیے تو ریاست اس سے ناتائی ختم کر لے گی اس کا پاسپورڈ ہی منصوب کر دے گی جس نے پاسپورڈ کی تجدید کروانی ہے وہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا اور پاسپورڈ بلوگ کر دیا جائے گا تاکہ وہ اس وہیں پہ فس کے رہ جائے نہ واپس آسکیں نہ آگے جا سکیں تو یہ اب ایک نیا ڈراما اور تماشا لگایا جا رہا ہے